موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول امین محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے سنتے آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے کیسے رہنا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے عامال کیسے کرنے ہیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے بیان کر دیا ہے اب مسلمان کو چاہیے کہ کامیاب اگر قیامت کے دن ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے کے مطابق زندگی گزارے عامال کرے قیامت کا جو دن ہوگا بدلے کا دن ہوگا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سورہ النساء میں فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا دنیا میں جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر حساب لے گا اور مظلوم کو اللہ تبارک و تعالی پورا پورا بدلا دے گا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا رب کی عدالت انصاف سے پر ہوگی مخلوق کے بارے میں پورا پورا انصاف کا معاملہ ہوگا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنَ بِعُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَوْ قَال قَالَ رَسُودُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنِقْتَتَا حَقَّمْرِئِمْ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ الْنَّارُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُودَ اللَّهُ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ وَإِن قَذِيبًا مِّنْ عَرَاكَ رَوَا مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْإِمَانِ مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے حدت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا حق غلط طریقے سے ناجائج طریقے سے مارا ہوگا فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ الْنَّارُ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا اگر وہ چیز بامولی ہو تو اس کا بھی حساب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وَإِن قَذِيبًا مِّنْ عَرَاق اگرچہ کے پیلو کے درخت کی ٹہنی کے برابر بھی ظلم کیوں نہیں کیا ہوگا جو مظلوم ہوگا ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا ٹھکانہ جانم ہوگا ظالموں کا جنت حرام ظالموں پر اس قدر اہم معاملہ ہوگا قیامت کے دن کا قیامت کے دن کا اس قدر اہم معاملہ ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عباس میں فرماتا ہے جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا ہر شخص کو اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی کہ وہ فکر اس کے لئے کافی ہوگی کوئی کسی کا نہیں ہوگا باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا ماں بیٹی سے بھاگے گی بیٹی ماں سے بھاگے گی شوہر بیوی سے بھاگے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی قیامت کے دن بعض ایسے افراد بھی ہوں گے جن کے پاس صرف کلمہ ہوگا توحید جن کے پاس صرف ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صرف اقراری ہوگا اس کی باوجود اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دے گا خاص رحمت ہوگی کچھ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت خاصہ عطا کرے گا نازل فرمائے گا اس کی تائید اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن عبداللہ من عبر بن العاص رضی اللہ تعالی وما قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ سیخلص رجولا من امتی على رؤوس الخلائق يوم القیامة فينشر عليه تساعتا وتسعین سجل كل سجل مثل مد البصر فيقول اتنکر من هذا شيء اظلمك كتبت الحافظون فَيَقُولُ اللَّا يَا رَبِّي فَيَقُولُ عَفَ لَكَ عُدْرٌ فَيَقُولُ اللَّا يَا رَبِّي فَيَقُولُ بَلَا إِنَّ لَكَ إِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْم فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيَا أَشْهَدُ عَلَّا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ حُدُرْ وَزَنَكْ فَيَقُولُ يَا رَبِّي مَا حَذِ الْبِطَاقَةً مَا حَذِ اسْتِجِلَّاتَكَ قَالَ فَإِنَّهَا لَا تُظْلَمْ فَتُوذَ اسْتِجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَتَاشَتِ اسْتِجِلَّاتُ وَتَخُلَةِ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَدْخُلُ مَاسْ مِ اللَّهِ الشَّيْءِ رَوَاهُ التِّرْمِزِ فِي كِتَابِ الْإِمَانِ تِرْمِزِ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے راوی حدیث حیاتہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میدانِ محشر میں ایک ایسے شخص کو لائے گا جن کے گناہوں کے ننانوے دفتر بھرے ہوئے ہوں گے ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اور وہ دفتر اتنے بڑے ہوں گے جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے اتنے بڑے بڑے گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے ہوں گے گناہ ہی گناہ ہوگا صرف ایک صرف ایک بیطاقہ ہوگا اس کے اندر ان کا ایک عمل محفوظ ہوگا ننانوے گناہوں کے دفتر بھرے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا اتنکرو من حادہ شیعہ دیکھ لے دیکھ لے اس میں سے کیا وہ گناہ بھی تو نہیں لکھ دیا گیا جو تو نے کیا نہیں اظلم مکہ کتبتی الحافظون کیا لکھنے والے فرشتوں نے کہیں تس پر ظلم تو نہیں کیا کہیں گے نہیں فروضیگارہ میں نے کیا ہے ننانوے دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے کہیں گے میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کوئی عذر ہے کہیں گے نہ گناہ کیا ہے کیا عذر ہوگا کہتے لیکن سنیے تمہاری ایک نقی میرے پاس ہے اور آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک بیطاقہ ایک کارڈ نکالا جائے گا جس کے لئے لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عنہ ایک کلمہ شہادتین کلمہ شہادت لکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وزن کرو آدمی کہے گا پروردگارہ یہ گناہوں کے ننانوے لمبے لمبے دفتر بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں معمولی کارڈ آپ کہہ رہے ہیں وزن کرو معاملہ صاف ہے کہ کارڈ کی کیا اہمیت ہوگی ان گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں کہتے ہیں نائی لا ظلم علیک آز ظلم نہیں ہوگا کہتے ہیں گناہوں کے ننانوے دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس بطاقے کو جس کے اندر اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسولو لکھا ہوگا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا حدیث کہتی ہے فتاشت استجلات و ثقلت البطاقہ گناہوں کے ننانوے دفتروں کے جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ اوپر اڑ جائے گا وہ ہلکا ہو جائے گا اور جس پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کارڈ رکھا ہوا ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا بھاری ہو جائے گا توحید توحید کی اہمیت کس قدر معاملہ ہے توحید کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْخُلُ مَا سْمِ اللَّهِ شَيْءِ اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی اور چیز کو تولی جائے تو اللہ کا نام کیا ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے ہونچا ہوتا ہے تو کل قیامت کے روز ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا گناہوں کے ننانوے دفتر بھرے ہوئے ہوں گے لیکن توحید کی حفاظت کی ہوگی شرک نہیں کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا قیامت کے روز بعضوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقرار کروانے کے بعد معاف فرما دے گا کہ جاؤ میں نے معاف کیا حدیث وعن سفان بن محرز المازنی قال بينما انا امشی مع ابن امار آخذ بیدی اذا عرد رجل فقال کیف سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول فینا جواب قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ یدنی المؤمن فیضو علیکن فهو يستره فیقول اتارف ذنبکدہ فیقول بلاء ربی حتی اذا قرره بدنوبی ورعا فی نفس انہو حالک فقال سترت حالک فی الدنیا واناغفر حالک اليوم فیوتا کتاب حسنات رواہ المخاری فی کتاب المظالم مخاری شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت سفان بن محریز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے چر رہا تھا کہ ایک شخص آتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے سرگوشی کی بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چکے چکے بات کرے گا سرگوشی کرے گا بندے سے کیا سنیے بتلائیے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یدنی المؤمین اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن کو لوگوں کی بھیڑ سے علق کرے گا ملکہ اس سے قریب ہوگا لوگوں سے چھپا کر کے اس سے پوچھے گا کیا تم نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا تمام لوگوں سے چھپا کر کے علق لے جا کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اقرار کروائے گا کس سے مؤمن سے کہے گا ہاں پروردی گارہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے میں نے فلاں گناہ کیا ہے گناہوں کا اقرار کر لینے کے بعد اب وہ مومن بندہ سوچے گا اب تو گیا کام سے اب ہلاک ہو گیا اندر اندر سے پریشان ہوگا بے چین ہوگا بے قرار ہوگا کیا کہے گا اب تو گیا کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی اقرار کروا لینے کے بعد کہے گا ستر تُہا علیکہ فی الدنیا ان گناہوں کو میں نے دنیا میں چھپا دیا تھا گناہ تُو نے کیا تھا لوگ اس سے ناواقف تھے لوگوں نے جانا نہیں تمہارے گناہ لوگوں کو خبر نہیں بھی تمہارے گناہ کے معاملے میں سنو دنیا میں میں نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا آج بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں جاؤ ماف کرتا ہوں اور اسے اچھائیوں کی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی کیا ہم معاملہ ہوگا مومن کے لئے ہمیں بھی ایسے مومنین میں شامل فرما اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خاص معاملہ فرمائے گا کل قیامت کے روز اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ظالم ہوں گے جو کافر ہوں گے ان کے حق میں گواہی دی جائے گی کہ انہیں بتلانے والا ان کے پاس آیا شریعت کے متعلق ڈرانے والا آیا لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا على لانت اللہ علی الظالمین لانت ہو ظالموں پر فتکار ہو ظالموں پر تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی بعض مومنین کے ساتھ اس طرح کا رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا کتنا اہم معاملہ ہوگا قیامت کے دن اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں سے خود حساب لے گا حدیث وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رواح البخاری فی کتاب الزہد بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے بات کرے گا قیامت کے روز اور رب کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا دائرٹ بات کرے گا سم یارہ بندہ دیکھے گا کہ سامنے تو انہوں نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے کوئی نیکی آئی نہیں ہے سم یاندھر بین یدی پھر سامنے دیکھے گا کیا دیکھے گا فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارِ آگ بلکل سامنے ہے جہنم کی آگ بلکل سامنے ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِسْتَتَا مِنْكُمْ اَيَتْتَقِيَ النَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمْرَ یہ لوگو اگر تم میں سے کوئی شخص خجور کا آدھا حصہ بھی صدقہ کر کے جہنم سے بچنا چاہے تو جہنم سے بچ جائے یعنی صدقہ کرے اگرچہ کہ معمولی چیز کیوں نہ ہو لیکن صدقہ کرے صدقہ کرنے سے صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز خود بندوں سے کلام کرے گا رب کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اسی طرح سے قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوسر کا پانی نصیب ہوگا ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے حدیث وَأَنسَا لِبْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَال قَالَ رَسُودُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّ فَرَاتُكُمْ عَلَىٰ حَوض مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَذْمَ أَبَدَ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ قْوَامٌ اَعْرِفُهُنْ وَيَعْرِفُونِ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَاقُولْ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ فَاقُولْ سُوْقًا سُوْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي رواح البخاری فی کتاب الرقاق بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوضُ کہ لوگو تمہیں پانی پلانے کے لیے میں حوز کو سر پر پہلے جا کر کے بیٹھا رہوں گا پہلے ہی موجود رہوں گا مَمَّرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَضْمَ عَبَدَ جو میرے پاس آئے گا جامع کوسر پیئے گا میں اسے پانی پلاؤں گا اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَخْوَامٌ عَارِفٌ مَيَارِفُونِ کچھ لوگ آئیں گے پیاس کے مارے بے چین ہوں گے بے قرار ہوں گے فرشتے روک لیں گے حالانکہ میں انہیں پہچانوں گا آزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے فرشتے روک لیں گے میں کہوں گا اِنَّهُمْ اِنِّ فَرِشتُوا انہیں آنے دو یہ میرے لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَاہْدَسُ بَعْدَكَ آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں خبر آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر کیا نیا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا نیا نیا طریقہ جاری کیا تھا دین کے نام پر یعنی آپ کے آنے کے بعد آپ کا طریقہ نے اپنایا تھا شریعت پر عمل کرنے کے لئے غیروں کا طریقہ اپنایا تھا آپ کے طریقے کے مقابلے میں غیروں کے طریقے کی فوقیت دی گئی تھی نیا نیا طریقہ نکالا تھا اتنا سننا رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جائیں گے اجاز رکھئے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہوزے کوسر کا پانی نہ پلائے پھر کل قیامت کے روز کون ہوگا جو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا شفقت و مہربانی کا معاملہ کرے گا جب فرشتے کہیں گے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد کیا کیا نیا نیا طریقہ اپنایا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دوری ہو دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرا دین بدل دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے دوسرے کا طریقہ اپنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدلنا ہے اور دین بدل کر کے جو دین پر عمل کرے گا اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبل نہیں فرمائے گا دین محمدی کو بدل کر کے طریقہ محمدی کو بدل کر کے جو دوسرا طریقہ اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں وہ کیا ہوگا مبغوض ہوگا ناپسندیدہ ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوزے کوسر سے پانی نہیں پلائیں گے کتنا اہم معاملہ ہوگا میرے دوستو ہم دیکھیں غور کریں یہ کیا واقعی ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے اسی طرح سے فقارہ قیامت کے روز اغنیہ سے پانسو سال پہلے جنت میں جائیں گے ماندار سے حساب لیا جا رہا ہوگا یہ کیا وہ کیا یہاں خرچ کیا وہاں خرچ کیا محتاج کے پاس وہ معاملہ ہی نہیں حدیث وَعَنَبِ حُرَيَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَائِ بِخَمْسِ مِئَةِ عَامٍ نِصْفَ يَوْمْ رواہُ التنمیذی فِي عَبُوا بِصِفَتِ الْقِيَامَةِ تنمیذی شریف کے حدیث ہے راویہ حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقارہ محتاج لوگ جن کے پاس تھوڑے مال ہوتے ہیں کم مال ہوتے ہیں مالداروں کے مقابلے میں کل قیامت کے روز مالداروں سے پانسو سال پہلے جنت میں جائیں گے بخم سے مئتِ آمین پانسو سال پہلے جنت میں جائیں گے نِصْفَ يَوْمْ اور حدیث کہتی ہے کہ پانسو سال قیامت کے دن کا آدھا دن ہوگا اللہ حبی کیا معاملہ ہوگا یعنی قیامت کے دن کا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا ایک ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور فقراء اغنیہ سے پانسو سال پہلے جنت میں جائیں گے کتنا اہم معاملہ ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن موت کو زبا کر دے گا جنت و جہنم کے درمیان تاکہ جہنمی جان جائیں کہ موت نہیں آنی ہے عذاب میں مبتلا رہنا ہے جنتی جان جائیں کہ موت نہیں آنی ہے خوشیوں میں ہمیشہ رہنا ہے حدیث وعنبی سید الخضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا یوم القیامت اتی بالموت کل کبش الاملہ فیوخف بین الجنت والنار فیوذبہو ہم ینظرون لو ان آہدا مات فرحا لمات اہل الجنہ ولو ان آہدا مات حزنا لمات اہل النار رواہ الترمیدی فی ابوا بصفت القیامہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے راویہ حدیث حضرت ابو سعید الخضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اذا کانا یوم القیامہ قیامت کے دن موت مینڈے کی شکل میں لائے جائے گی فیوخف بین الجنت والنار موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی اور جنت اور جہنم کے درمیان اسے کھڑا کیا جائے گا موت کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی موت فیوذبا ہوا ہم ینظرون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زبا کر دی جائے گی موت کو جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے حدیث کہتی ہے اتنی خوشی ہوگی جنتی کو کہ اگر کسی کو خوشی میں مرنا ہوتا تو اہل جنت مر جاتے خوشی کے مارے کیا مرنا نہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے نعمت میں رہنا ہے جہنمیوں کو اتنا غم ہوگا اتنا غم ہوگا کہ غم غین ہو کر کہ کسی کو مرنا ہوتا تو جہنم والے مر جاتے لیکن موت زبا ہو جائے گی نہ جنت والوں کو موت آئے گی نہ جہنم والوں کو موت آئے گی جنت والے عیش و آرام میں رہیں گے اور جہنم والے پریشانی میں مریں گے بیچینی اور بے قراری میں مبتلا رہیں گے محترم ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق اتا فرمائے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں شریعت کو اپنے اوپر لاغو کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کے توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر کی گرمی سے بچائے قبر کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے نور پیدا فرمائے آمین محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ